یہ آگیا ہے سر یہ آگیا ہے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا اس میں میں ایک چیز صدی بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہوتا ہوتا ہوں ایکچلی جو ٹارگٹ کر رہی ہے نا وہ آڈیو وہ چند ججز کو کر رہی ہے یہ وہ ججز ہیں جو کنٹرول نہیں ہو رہے اچھا اب اس میں اور معزز جڈ صاحبان ہیں ہم مجبوراً اس کو اس لیے ڈسکاس کر رہے ہیں کہ بول ٹی وی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو ڈیشری کے ساتھ کھڑا ہو گا اس کی قیمت یہ چکا ہی ہے کہ ایک ہفتہ تو شویب شیخ خود اندر رہ کے آئے ہیں اور پھر ابھی یہ قیمت یہ چکا ہی ہے کہ یہ بھی اندر رہ کے آئے ہیں قیمت آپ نے بھی چکا ہی ہے میں اب ان کوئیوں بھگت رہا ہوں اب دیکھیں یہ جو پرنسپل سیکٹری کا بیان ہے نا پرویزلائی کے اس میں دو ججز کو لاہور ہائی کوٹ کے خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں اور جسٹس جناب شاہد جمیل صاحب ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا پرویزلائی اور جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق اس ویڈیو کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اب دیکھیں اگر تعلق ہے تو پھر فیصلے ان کے حق میں آنے چاہیں گے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لاہور ہائی کوٹ کے یہ ذہین ترین ججز میں سے ایک ہے اور اپ رائٹ ججز ہیں اگر دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے تو یہ کبھی بھی پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ نہ سناتے انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا جو بات اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ یہ کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں انڈپینڈنٹ ہے انڈپینڈنٹ ہے ان کا اچھا اس کے بعد عمران خان کے وقت میں جو عمران خان کا سب سے بڑا پرویجک تھا لاہور کا وہ کون سا تھا یہ روڈا تھا اس کا روڈا کے خلاف فیصلہ ججز صاحب نے سنایا اب یہ کیسا تعلق ہے جو نبھائے جا رہا ہے کہ ججز صاحب نے روڈا کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور پنجاب میں جو محولیات کے ایشیوز یا پلاسٹک کے تیلوں کے ایشیوز ان کی پابندی اور پانی کے تحفظ کے جتنے مسائل ہیں وہ سب کے اوپر حکومت کو جو ہے آرے آتوں جس ججز نے لیا وہ مسکورہ ججز صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروید علیہ کے دھور میں بطور وزیر اعلی جو الڈی اے لاہور کا بدنامے زمانہ ماسٹر پلین ایک وہ بنا تھا مذکورہ اس کو یہی ججز صاحب ہیں جنہوں نے محتل کر دیا یہ تعلقات ہیں جو نبھائے جا رہے ہیں اب یہ آگے اور آپ دیکھئے پروید علیہ صاحب کا ایک بڑا ڈریم پروجیکٹ تھا یعنی عبران خان صاحب کا روڈا ہے یعنی عبران خان صاحب کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے ایک بڑا منظور نظر ان کا گجرات کا ایک ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر اور انڈسٹریل ایریا کی ترقی کے لیے انہوں نے زرعی اور جملات کی ارازی کے ایکوائر کرنے کی کوشش کی تھی پروید علیہ صاحب نے اور یہی معزز ججز صاحب وہ ہیں جنہوں نے اس کو کل ادم قرار دے دیا تھا اور اس پر فیصلہ سنایا تھا تو یہ جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد خان بٹی کو اچھا میں محمد خان بٹی کو کوئی سند نہیں دے سکتا ایمانداری کی کیونکہ ان کے اپنے کریکٹر اور ان کے اپنے کام ان کے ساتھ پروید علیہ مونسلہی کے کام ان کے ساتھ لیکن جو معزز ججز صاحب ہیں جن کو اس معاملے میں لپیٹنے کی کوشش کی جاری ہے اور فرمائشی نام ان سے بلوائے گئے اور پھر ایسا شو کیا گیا ہم نے خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کیا ہے حالانکہ خفیہ کیمرے کا کام ہم کرتے رہے ہیں ہم سب کرتے رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ خفیہ کیمرہ کیسے لگتا ہے ایکچولی وہ پتا تھا کیمرہ لگا ہوا ہے دباؤ ڈال کے یا کوئی ڈیل کر کے ججز کے نام بتا کے ان کے خلاف بیان نکلوائے گئے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس جج کے بارے میں یہ کلین کیا جا رہا ہے وہ معزز جج تمام بڑے فیصلے پی ٹی آئی کے عمران خان کے اور چودری پرویزر آئی کی منشاہ کے خلاف دے رہے ہیں خلاف ہے لیکن پھر بھی ان کو نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ انڈیپنڈنٹ آدمی ہیں یہ کس منطق کے اوپر ہے کس منطق کے اوپر ہے یہ بڑی زبردست آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بڑے آنرےبل ججز ہیں اور بڑا انڈیپنڈنٹ مائنڈ ہے ان کا کسی کے نہ ساتھ کچھ دوستی ہے نہ اس حوالے سے انفلوئنس میں آتے ہیں اچھا اب مجھے بریک پر بھی جانا ہے لیکن مہین زبیر بھی وہاں